السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان اکسا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اپ ڈیٹس آج ہم موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی ایک ایسی جانی مانی شخصیت کے ساتھ جو نہ تو کسی تارف کے محتاج ہیں جن کا تعلق عرصے داراز سے فنون لطیفہ سے ہے جن سے کئی لوگ فیضیاب ہوئے ہیں اور آج ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں آج ہم موجود ہیں سر آغا صدف مہیدی صاحب کے ساتھ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اکسا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے اور سمیق کو دیکھ کے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو میڈیا کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے اور میں دعا گوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ لوگوں کو اس پروگرام کے توسط سے بہت ساری شہرت سے نوازے اور آپ کا کام دنیا میں پہچانا چاہے اور ایک استاد کے لیے سب سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سٹوڈنٹس جب کوئی ایک اچھا کام کریں تو میرا خیال ہے کہ اسادزہ کی جو محنت ہوتی ہے وہ حصول ہو جاتی ہے تو میں خود شکر گزار ہوں پاکستان اپ ڈیٹس کا کہ انہوں نے ہمیں آج اس پروگرام میں شدیت کی دعوت کی اور آپ کو تمہارے ساتھ بہت شکریہ سلام کا سر جو میرا پہلا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پنون لطیفہ ہے کیا کچھ تفصیلیں لوگوں کو اس بارے میں بتائیں اکسے بیٹے آپ نے پوچھا کہ پنون لطیفہ کیا ہے اس میں دو لفظیں ایک ہے پنون اور دوسرا ہے لطیفہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لطیفہ کیا ہوتا ہے لطیفہ تو ہسنے کی چیز ہوتی ہے تو یقینا لطیف پہلی جو بھی ہوں زدگی کے اس کے لیے جو بھی فنون بنایا جاتے ہیں انہیں ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں جو براہ راست ہماری ذہن سے ہمارے ذہن سے نکلتے ہیں اور ذہن کو ہی متاثر کرتے ہیں مثلت میں ایک خوبصورت شیر آپ کو سناوں تو آپ بے اختیار کہتے ہیں واہ کیا بات کہی ہے آپ بلکل میرے دل کی بات کہتی ہے تو اسی طریقے سے ایک پینٹنگز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اوہ واہ کتنے خوبصورت پینٹنگ ہے کتنا اچھا اس نے کام کیا تو یہ جو فنون لطیفہ ہے انسان کی حصے لطیف جو ہے اس سے یہ جنم لیتا ہے آپ کسی چیز میں ماہر ہیں آرٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں آرٹ تو ایک ہوتی ہے سکل ایک ہوتی ہے آرٹ آپ سے میں کہوں کہ آپ کو کھانا پکانے کی جو ہے سکل بڑی اچھی ہے سکل تو یہ ہے کہ آپ کو جو مسالے دیئے گئے ہیں آپ ان سے کوئی چیز بنا لیں لیکن آرٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز کم بھی ہے تب بھی آپ اسے خوبصورت چیز ایک خوبصورت ذائقہ تشکیل دے سکے تو آرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس فن پہ کمال حاصل ہے اس سکل کے اوپر کمال حاصل ہے کہ آپ کسی چیز کی عدم موجود کی میں بھی وہ چیز بہتر بنا سکتے ہیں اور کسی چیز کی ہونے پہ بھی وہ چیز خوبصورت ہو سکتی ہے مثلا میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں کہ جو بہت نہائیت غریب تھی ٹھیک ہے ان کے پاس فن کیا تھا سلائی سوئی سے تو میں ایک دن ان کے گھر گیا تو مجھے ان کے گھر میں بہت خوبصورت چادر بنی بھی ملی اور میں یہ سمجھا کہ یہ پرینٹ ہے تو پرینٹ نہیں تھا وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز انہوں نے کاٹے تھے اور ان کے جور کے اوپر انہوں نے کڑھائی کی ہوئی تھی اور وہ ایک آٹھ پیس تھا اور وہ جب ان کی چھار پائی پر بیشی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ وہ کہاں سے لئی کہاں سے لئی نہیں یہ بنائی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس سکل تھی لیکن اس کے پیچھے ان کی آٹھ جو تھی کہ اس کے پر انہوں نے کڑھائی بھی کی گھر کے اندر بہت پیسہ نہیں تغریب لوگ ہیں وہ لیکن ان کی اس آرٹ میں اس چیز کو خوبصورت بنایا ہوا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت تھی جس نے ان کے گھر کو ایک خوبصورت گوشہ بنایا ہوا اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر ہے تو بہت بڑا گھر آپ کے پاس ہے آپ اس کے لیے انٹیریئر ڈیزائنرز کو ہائر کرتے ہیں اور اس جگہ کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو فنون لطیفہ وہ تمام فنون ہیں جو آپ کے زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں آپ کے ذہن کو کشات کی عطا کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کو جو ہے وہ بہت بالید کی عطا کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ خوش ہوتے ہیں ایک بات آپ سے پوچھنی تھی وہ یہ کہ فنون لطیفہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس میں مہارت کے کوئی بھی فن جو ہے جو جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اپنے آرٹ ہے جو جیسے اس میں پینٹنگ ہے جیسے اس کے اندر سکلپچر ہے جیسے اس کے اندر ڈرائنگ ہے پرنٹ میکنگ ہے جیسے اس میں فرنیچر ڈیزائننگ ہے جیسے اس کے اندر انٹیریئر ڈیزائننگ ہے جیسے اس کے اندر کپڑوں کی ڈیزائننگ ہے جیسے اس کے اندر رکس ہے جیسے اس کے اندر ڈراما ہے جیسے اس کے اندر مائم ہے یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے فنون لطیفہ میں شامل ہو رہے ہیں جس میں انسانی ذہن کام کرتا ہے اس کے اندر ہمیں پیسے سے غرض نہیں ہے اس کے اندر ہمیں اسی سے غرض ہے کہ یہ چیز لگتی کیسے اچھی ہے تو چیزوں کو اچھا بنانا اس کو ایک آرٹ کے طور پر پیش کرنا مہارت تو ہے ہی سکل تو ہوتے ہی ہے لیکن اس کو آرٹ کا درجہ دیتا ہے ہمارا ذہن ہمارا آئیڈیا ہماری تقلیق تو جب سکل کے ساتھ تقلیق اور انسانی تھورٹ اور آئیڈیا ایڈ ہو جائے تو وہ چیز آرٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے فنون لطیفہ ہر وہ فن ہے جس کے اندر کرییشن بھی ہو جس میں سکل بھی ہو جس کے اندر آپ کی انویشن بھی ہو اور جس میں آپ کے تھورٹس اور آئیڈیا پریزنٹ کیا جا سکے تو ایسی چیز کو ہم آرٹ کہتے ہیں فنون لطیفہ میں شامل کرتے ہیں اور لیٹریچر پیس کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فنون لطیفہ میں شامل کرتے ہیں وہ لوگ فنون لطیفہ سے اٹیشٹ ہیں ان میں باقیوں کی نزبت کیا کی خصوصیات دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ایک بڑا مزہدار سوال ہے ویسے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں دیکھیں آرٹ سے ریلیٹیڈ یا فنون لطیفہ سے ریلیٹیڈ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپسرویشن ہے ان کی کتنی سٹرانگ اوبزرویشن ہے مثلا ایک آرٹسٹ جب ایک تصویر بنا رہا ہوتا ہے تو وہ تمام خد و خال دیکھتا ہے کسی بھی آدمی کی کہاں پہ لائٹ کیسے آ رہی ہے وہ اس چیز کی سٹیڈی کرتا ہے کہاں پہ یہ لائن لگاؤں گا جو دارک ہوگی تو وہ شیڈو کو کریئٹ کرے گی اسی طریقے سے پینٹ کرتے ہوئے جب ہم انسان کے جسامت کو اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو موجود رنگ ہیں ان رنگوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریڈ اور بلو کلر کو ملائیں گے تو پرپل کلر بنے گا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ یلو اور بلو کو ملائیں گے تو وہ گرین کلر بنے گا تو بہت منیوٹ سی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان تین رنگوں کو جو میجر تین کلرز ہیں جیسے ریڈ بلو اور یلو اگر یہ تین کلرز ہیں تو ان تین کلرز کی مکسنگ سے وہ تقریباً سولہ سو رنگ بناتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو رنگوں سے وہ کھیلنا جانتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں کمپوزیشن ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے آرٹ کے اندر کمپوز کرنا کس چیز کو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور وہ ایک آدمی کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے ایک آرٹس کی تو وہ ہر چیز کو کمپوز فارم میں دیکھنا چاہتا ہے اب آرٹس اگر کھانا بھی بنائے گا یا ایک شاعر جو ہے کھانا بنائے گا تو اس کا کھانا بہت مزیدار ہوگا کیونکہ وہ چیزوں کی کمپوزیشن کے اوپر دھیان دے گا گھر کو اگر وہ سمارے گا تو آپ کو ایک آرٹس کے گھر کے اندر تقریب ملے گی کلر کمبینیشن ملیں گے وہ اس کے اندر آپ کو رنگوں سے کھیلتا وہ ملے گا اور آپ کو اس کے گھر کے اندر جا کے کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی ایک کشاتگی کا حساس ہوگا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھیں کسی چیز کو جب بہت زیادہ ایک سپیس کے اندر آپ گھسیڑ دیں گے تو وہ سپیس جو گی وہ اکوپائی ہو جائے گی اور کراؤڈڈ ہو جائے گی تو وہ اس کے جو ایک اندر کشاتگی ہے وہ آ جاتی ہے اسی طرح آرٹ کے اندر بہت سارے کانسپٹ ہیں بیلنس کرنا بیلنس کس طرح سے ممکن ہے کہ جناب آپ نے ایک کلر اگر لگایا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو دوسری جگہ کے اوپر بھی آپ کو لے کے جانا ہے آپ نے ایک اوبجیکٹ اپنے فریم کے اندر رکھا ہے ایک طرف تو دوسری طرف بیلنس کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی دسٹنس منٹین کرنا پڑے گا تو بیلنس اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے پھر اسی طریقے سے آپ کو آرٹسٹوں کے اندر ایک بیوٹی آف اگلینس کا ایک کانسٹ ملے گا بیوٹی آف اگلینس یہ ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ اگلینس کو بھی ایڈمائر کرتا ہے وہ صرف اور صرف بیوٹی کو ایڈمائر نہیں کرتا وہ اگلینس کو بھی ایڈمائر کرتا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ اس نے اس کے اندر پر ایک بیلنس دیکھنا ہے کہ کون سا بیلنس کسی چیز کا آؤٹ ہوا ہے یا اگلینس کے جو بیلنس ہے یا کمپوزیشن ہے وہ کون سی ہوگی تو وہ جب تک ان تمام چیزوں کو اگلینس کو اگر وہ دکھانا چاہتا ہے تو اگر وہ بیلنس نہیں ہے اس کی ڈرائنگ کے اندر یا پینٹنگ کے اندر یا سکالپچر کے اندر تو وہ اگلینس بھی وہ پوری طرح سے کریئیٹ نہیں کر سکے گا تو وہ منیوٹ ڈیٹیلز کے اندر کام کرتا ہے تو جب بیوٹی آف اگلینس کی بات آتی ہے تو بالکل وہ ایک ایسا آدمی ہو جاتا ہے کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو ایوارڈ دیتا ہے ایک جج دیتا ہے نا تو جب ہم ویلن کو بھی ایڈمائر کرتے ہیں تو ہم دنیا کے کسی بھی بدصورتی کو بدصورتی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ بدصورتی کے ایلیمٹس تھے تو ایک جگہ ہو گئے یہ خوبصورتی کے ایلیمٹس تھے جو ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو ہم ان کی کمپوزیشن کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں جو آرٹیسٹ ہوتا ہے یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے وہ بہت باریکیوں کے اندر اترتا ہے اور ان باریکیوں سے وہ اپنے فنپاروں کی عبیاری کرتا ہے اور جب وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی زندگی کی ایک عادت بن جاتی ہے آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی عادتیں ہوتی ہیں جو ایک آرٹیسٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کی زندگی میں بیلنس ہوتا ہے اس کی زندگی میں کامپوزیشن ہوتی ہے اس کی زندگی میں ریدم ہوتا ہے مطلب وہ ایسی نہیں کہ کسی چیز کے اندر وہ اپنے آپ کو کبھی اونچا کبھی نیچا ہے اس طرح سے نہیں چلے گا ایک زندگی کا ریدم ہے جو اس کے اندر چلتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر وہ ریدم موجود ہوتا ہے کہ اس نے ریدمت میں اپنے اپنی مومنٹس کرتی ہیں آپ آرٹیسٹوں کو دیکھتے ہیں بڑے مائلڈ ہوتا ہے